پاکستان میں سوشل میڈیا ایز ای کمیونکیشن یوز ہو رہا ہے لیکن اس کو ایز ایز ایڈوارٹیزنگ یوز نہیں ہو رہا تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا کریز یا فائنیلی کہنا چاہیے کہ آیا پیسے دو تین سال میں زیادہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے میں کسی کو بولتا تھا فیس بک کاؤنٹ ہے تو مجھے گھر کے دیکھتا تھا ڈانٹا تھا نراز ہوتا تھا مجھے بارہ سال ہو گئے فیس بک کو کہتے ہوئے لوگوں کو کہ فیس بک پہ چلا ہو یہ ابھی ہم نرسری میں ہیں پہلی بات دوسرا صرف پچیس پرسن پاکستان ابھی تک سمارٹ فون چلاتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہنڈیڈ پرسن سمارٹ فون تک لے کے جائیں ہمارا جو پولیٹیکل پارٹی کا لوگو ہے وہ ہے سمارٹ فون جیسے پرانے زمانے میں گھاس کٹنے والا آلا ہوتا تھا پارٹیز کا ہم نے موبائل فون رکھا ہم چاہتے ہیں ہنڈیڈ پرسن جب تک موبائل فون سب کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا ان کو انیبلمنٹ نہیں ملے گی مشکل ہے آگے لے کے جانا قوم کو سمارٹ فون ملنے کے ایک دو سال تک انہوں نے ٹائم ہی زائے کرنا ہے اس کو چلانا سیکھنا ہے اس پر کھیلنا ہے اس پر فلمیں دیکھنی ہے ڈراما دیکھنی ہے اس کے بعد ان کو یاد آئے گا اوہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں دکان بھی بنا سکتا ہوں میں مال بھی خرید سکتا ہوں میں مال بھی بیچ سکتا ہوں آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور جہاں تک جو گیپ نظر آ رہے ہیں آپ کو یاد رکھیں become the change you want to see in the world جہاں گیپ نظر آئے ہیں وہاں آپ خود کام شروع کر دیں گیپ کا فائدہ یہ ہے کہ مارکٹ کھولی ہوئے کوئی سپلائی نہیں کر رہا آپ بیچنا شروع کر دو ایک آدمی محلے میں روٹی والا نہیں ہے آپ روٹی بیچنا شروع کر دو پیجے کی دکان نہیں ہے آپ دکان شروع کر دو بھارک بیٹھے سے کیا فائدہ آپ نہیں کر سکتے اپنے بھائی کو انوالز کرو اپنے کزن کو انوالز کرو اپنے گھر والوں کو انوالز کرو کام کرو کام کریں گے تو آگے جائیں گے کام ہی نہیں کریں گے تو خود پا خود کوئی سائیں یہ کر دو گورنمنٹ سے کر دو گورنمنٹ کہاں سے کرے گی ہماری قوم کو عادت ہوگی ہے گورنمنٹ کے پاس جانے کہ ہمیں اس عادت کو ٹھیک کرنا ہوں سارو میرا دوسرا کوششن ہے کہ جو کانٹین کرییشن ہے وہ اس کا بڑا پاکستان فکدان ہے ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے اچھی ویڈیو بنا لی کسی اور نے یوٹیوب پر انڈال دی یا فیس بک پہ تو لوگ کافی پیسٹ کر کے وہ اس کو فیس بک پہ چلا دیں یوٹیوب پہ جیتا ہے اس پر کافی سٹائک آتی ہے فیس بک ابھی نہیں ہے کمی منٹ ہے پاکستان میں نہیں ہوا تو لوگوں کو آپ کیا پیگام دیں گے اپنا کانٹین خود بنا جس طرح آ رہا ہے تو اس پر کچھ سجیس دینا لوگوں کو دیکھیں جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو کافی پیسٹی کیا جاتا ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے جو اچھا کانٹینٹ کرییٹر ہے اس کو کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ میرا کانٹینٹ چوری ہو جائے گا خوش ہونا چاہیے فیس بک نے بھی آپشن دے دیا ہے کہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کانٹینٹ چوری کرتا ہے تو آپ اس پر سٹائک لگا سکتے ہیں اس کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے خود بخود پہلے بات تو یہ چیز موجود ہے دوسری بات ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنے یہ چاہیے یہ ٹک ٹک کا جس کی وجہ سے لوگ کیمرے پر آنا شروع ہوئے بولنا شروع ہوئے ایک آدمی زندگی میں سکول نہیں گیا وہ ایسی ایسی زبرداد قسم کی ویڈیو بنا رہا ہے وائرل ہو رہا ہے اپنی آواز لوگوں کے سامنے لکھر آ رہا ہے اپنی پہچان بنا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو جو بچے ہوتے ہیں یہ کھیل کا میدان ہے کھیل رہے ہیں ابھی نرسری میں ہیں نرسری میں بچوں کو ٹکنا نہیں چاہیے ان کو اور کھلو اور کھلو پھر سے بڑے ہو جائیں گے پھر وہ خود ہی بہتر کانٹینٹ بھی بنائیں گے بہتر مارکٹ میں آئیں گے ایسا ہی ہوتا ہے شروع میں ایولوشن اسی طرح سے ہوتا ہے شروع میں وہ کھیل کھیل میں شروع ہوتا ہے آپ بڑے بزنسز دیکھ لیجئے شروع میں لوگ کھیل کھیل میں بزنس شروع کر دیتے ہیں وہ بہت بڑا بزنس بن جاتا ہے کھاڈی کی اگزیمپل ہے بریزے کی اگزیمپل ہے یہ سارے شان مسالہ کی اگزیمپل وہ اپنے جاننے والوں کے لئے مسالے بناتے تھے آہستہ آہستہ وہ بہت بڑے بن گئے تو کانٹنٹ کریشن آپ انکریج کریں لوگوں کو اپنے پلاتفرم سے کہ تم کانٹنٹ کریٹ کرو تم فائدہ اٹھاؤ آہ اور کانٹنٹ بہتر کرنے کے لئے پاڈکاسٹ بنائیں لوگ آہستہ آہستہ بنائیں گے انٹرویوز کریں آہ تو ہم نے انٹرویو سکول بنایا ہے انٹرویو سکول ڈاٹ نیٹ پہ جا کے وہ لوگ جا کے فری ٹریننگ لے سکتے ہیں ڈیجنل لٹریسی کو بڑھانے کے لئے ہم نے ڈیجنل لٹریسی ڈاٹ سکول بنایا ہے جہاں پہ اگینڈ وہ فری میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فرینچائز لے کے لوگوں کو پڑھا بھی سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے امام بھی پڑھائیں محلے کی آنٹیاں بھی پڑھائیں جو قرآن شریف پڑھانے والے وہ بھی پڑھائیں کیونکہ وٹسائپ چلانا آنا چاہیے ان کو فیس بک چلانا آنا چاہیے دن میں کر لے لیکن کر لے اس سے اس کے اندر امپرویوپنٹ آ جائے سر آپ کا کوئی پیغام پاکستانی قوم کے لئے اسپیشل ایجت کے لئے پاکستانی قوم کے لئے میں پیغام یہ دوں گا کہ پاکستان میں اتنی پرابلمز ہیں اتنی پرابلمز ہیں کہ وہ آپ کو انتظار کر رہی ہیں کہ آپ آئیں ان کو ٹھیک کریں اس کے نتیجے میں خود کروڑ ہوتی بن جائیں پاکستان میں دھائی سو ملین انسان رہتا ہے کچھ بھی بنا کے بیشنا شروع کر دیں گے اور آپ نے ملین لوگوں کو بیش دیا اور ایک سو روپے کمھا لیے تو آپ کروڑوپتی بن جائیں گے تو یہ نہ سوچیں کہ یہاں مسائل ہیں یہ سوچیں کہ یہاں بہت وسائل ہیں آپ کا ٹائم آپ کا وصلہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ سستا ہے دنیا کا سب سے سستا موائل فون ہمارے پاس ہے دنیا کا سب سے سستا انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے پھر بھی رونا پیٹ رہے ہیں دوسرا کسی کو بھی جو پچاس زار اس پر سے کم کی نوکری کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنے اندر ویلیو ایٹ کرے انٹرنیٹ پر جائے جو بھی کام کرتا ہے یوٹیوب پر داگے دیکھیں اور لوگ کیسے کرتے ہیں اس کے اندر بہتری لانی کوشش کریں تیسرا اپنا چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر والی کے ساتھ مل کے جو کہ آہستہ آہستہ بچے کی طرح دو تین سال میں امی امی بولنا شروع کر دے گا اور بڑا ہو جائے گا جب وہ بڑا ہونے لگے تو پھر اپنی جوپ چھوڑ دیں اور اپنے کاروبار کو بڑا کریں یاد رکھیں کہ بہت مسائل ہیں صرف خوصلہ چاہیے تھوڑا سا ڈر کو کم کرنا ہے کہ یار اس مسئلے کو میں سال کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کر لو تو جب تھوڑا سا کرنا شروع کرو گے تو آہستہ 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 کی مدد جب آئے گی جب آپ بیج لگا دیں گے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیج لگا دے زمین میں تو کائنات ہلنا شروع جاتے ہیں بھائی اس بیج کی ٹیک کیئر کرنی ہے جوپ آگئی ہماری کیونکہ وہ نہیں لگا لگا لگ بیج تو فاری پڑی زمین جیسی بیج لگا دیں گے پانی دینا شروع کر دیں گے تو پھر کائنات ہلنا شروع جاتے ہیں اسی طرح انسان جب کوئی قدم اٹھا لیتا ہے تو کائنات ہلنا شروع ہے بھائی اس نے قدم اٹھا لیا اس کی ہلپ کرو اس کی ہلپ کرو وہ کوشش بھی کر رہا ہے وہ خات بھی دار رہا ہے وہ ٹائم بھی دار رہا ہے بڑا ہو جاتے ہیں